اسلام علیکم ناظرین انفو سپیکر کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین موجودہ صورتحال جو کرونا کی ہے پوری دنیا میں اس میں لوگ گئی قسم کے دعوے کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویکسین تیار کر لیے کچھ نے کیا کہا کچھ نے کیا کہا وہیں ہانگ کانگ نے بھی ایک دعویٰ کر ڈالا ہانگ کانگ نے کرونا وائرس کو 40 سیکنڈ میں ہلاک کرنے والا ایک ایسا بوت تیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بوت سے گزرنے کے بعد کرونا وائرس جو ہے 40 سیکنڈ اگر اس بندے میں کرونا وائرس ہو بھی تو وہ 40 سیکنڈ میں ہلاک کر دے گا ہانگ کانگ کی انتظامیہ نے 40 سیکنڈ میں کرونا سمیت ہر قسم کی وائرس کو ہلاک کرنے والا بوت آزمائشی بنیادوں پر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نصب کر دیا ہانگ کانگ نے اس بوت کو آزمائشی بنیادوں پر کرونا سمیت تمام وائرس کو چالیس سیکنڈ میں ختم کرنے والے بوت ائرپورٹ پر نصب کی ہیں انتظامیہ نے ہدایت کیا ہے کہ ائرپورٹ پر آنے والے تمام مسافر اور دیگر افراد بوت میں گزر کر ہی ہوائی اڈے کی حدود میں داخل ہوں ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بوت کرونا یا کسی بھی وائرس سے متاثر ہونے والے کے جسم میں موجود وائرس کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بوت میں داخل ہونے سے قبل خودکار طریقے سے درجہ رات چیک ہوگا جس کے بعد اس کے اندر نینو نیڈلز چھوٹی سوئیاں چارلیس سیکنڈ میں انسانی خال پر جرسیم کچھ محلول کا سپریے کریں گی جس کے بعد جسم پر موجود ہر قسم کے وائرس کا اثر ختم ہو جائے گا یہ بوت ائرپورٹ پر نصب کرنے سے پہلے ہسپتالوں میں ہیلتھ ورکرز کے لیے استعمال کی جا رہے تھے ائرپورٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بوت کا اندرونی حصہ انٹی مایکرو بائل کوٹنگ سے بنایا گیا ہے جو انسانی جلد اور کپڑوں پر موجود وائرس اور بیکٹیریا سمیت تمام جرسیموں کو نینو نیڈلز کی مدد سے ہلاک کر دینے کی خاصیت رکھتا ہے اس کے علاوہ بوت میں داخل ہونے والے شخص پر سینیٹائزنگ سپریے بھی کیا جاتا ہے تو چلو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ بوت کہاں تک کامیاب ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ